بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائل ریالٹی میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین آہ ایک تصویر وائرل ہوئی ایک پکچر وائرل ہوئی بختاور بٹو کی آج وائرل ہوئی یہ تصویر آہ اور اس کے حوالے سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی کہر ٹوٹ پڑا بختاور بٹو کے رونے کی ایک تصویر وائرل ہوئی اور جیسے ہی وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بختاور بٹو اور محمود چودری کے درمیان کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا ہے یا بختاور بٹو اور ان کی ساس کے درمیان کوئی لڑائی جگڑا ہوئی اس کی حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر یہ تصویر کب اور کہاں سے کیسے وائرل ہوئی اور اس کے پیچھے کے راز کیا ہیں اور دوسرے نمبر بات کریں گے کہ مریم نواز کی بختاور بٹو کی شادی میں دماغے دار انٹری یہ تھامنیل دیکھتے جائیں آپ کہ لوگوں نے کیا کیا تھامنیل بنائے ہیں کہ مریم نواز کی بختاور بٹو کی شادی میں دماغے دار انٹری بڑا ان کا ویلکم کیا گیا بڑا استقبال کیا گیا جبکہ اس کے حوالے سے حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ مریم نواز نے بی بی مریم نواز نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا بختاور بٹو کی شادی کے حوالے سے جبکہ ان کی انگینجمنٹ پر وہ گئی تھی اور جو ان کی منگنی کی تصاویر ہیں وہی شیئر کی جاری ہیں اور اسی کے حوالے سے فیک ویڈیوز شارٹ سے کلپ کریئٹ کر کے وہی منگنی والے ریمکس کر کے ان کو آلٹرنیشن کر کے تبدیلی کر کے لوگوں کو دکھائے جارہے ہیں کہ جیسے مریم نواز بختاور بٹو کی شادی میں گئی ہیں یہ سارے ایکسپوز کر رہا ہوں میں اب ان کے نام کیا لیتا چلوں نام کیا ان کی ڈیٹیل کیا بتانی ہے ان یوٹیوبرز کی جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بختاور بٹو کی جو رونے والی تصویر وائرل ہوئی ہے اس کے پیچھے کی حقیقت گیا تو جنابِ اللہ اس کے پیچھے کی حقیقت بڑی سیمپل سی ہے لیکن لوگ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا جیسے کوئی کہر ٹوٹ پڑا ہے کوئی پرابلم ہوگی کوئی بہت بڑی مشکل آگئی ہے بختاور بٹو کی شادی میں لیکن ہوا یہ کہ بختاور بٹو اور ان کے دلہ میاں محمود چودری صاحب بی بی شہید کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آئے اور بی بی شہید کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے بختاور بٹو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور سیڈ گمگین چہرہ تھا جس کو یہ بتا کر پیش کر دیا گیا کہ جیسے کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا جیسے کوئی پرابلم ہو گیا بختاور بٹو کی شادی میں لیکن حقیقت یہی ہے بیٹی اپنی شادی کے بعد اپنے ماں کے مزار پر حاضری دینے آئی ہے اور پھر جذبات یقیناً ایسے ہی ہوں گے کہ آنسو نکلیں گے آنکھیں نم ہوگی لیکن لوگ اس کو بڑے مختلف انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں خیر سب کا اپنا اپنا کام ہے اپنا اپنے گردنواہ کا برپور خیال رکھیے گا اللہ حافظ